بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑی فرمائشیں ان کی فرمائشیں کوئی جتنا بڑا ہو اس کی فرمائش اتنی بڑی ہوگی مٹھو گاڑی مانگے گا کونسی گاڑی جو بیٹھی سے چلے اب اسامہ وہ گاڑی لے کے راضی تو نہیں ہوگا اور اسامہ کے ابو وارڈ جو جو آدمی کا دماغ سوچ بڑی ہو اتنی زیادہ اس کی فرمائش پڑی ہے تو سب سے بڑی چیزیں جو مانگنے کی ہیں وہ وہ ہیں جو اللہ پاک نے سکھ رائی اس کا کوئی مقابل ہے اور اس کے بعد جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیم آئیے ایک ایسی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائشوں میں سے ثابت شدہ ہے اور جو آپ بہت زیادہ مانگا کرتے آج کے سبق میں وہ چیز ہم بھی سیکھتے ہیں اگر پہلے سے معلوم ہے اس کو پختہ کریں اگر پہلے سے مانگتے ہیں تو اس کو مانگنا زیادہ کر دے اگر نہیں مانگتے تو مانگنا شکر کیا ہے وہ چیز تب کی بات اضاقی فضل کرم سے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا حضرت شہر بن حوشب کون حسان شہر بن حوشب رحمہ اللہ تابعی ہے تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں آنکھوں سے دیکھا سوال کرتے ہیں ہماری والدہ محترمہ ام صلی اللہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بی بی بہت ہی سمجدار بی بی ما اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا ان تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ہوتے تو آپ کی سب سے زیادہ دعا کیا ہوتے سوال کرنے والا بھی کیا شان ہے صرف فرمائش نہیں پوچھی بلکہ کون سی فرمائش جو آپ اپنے گھر میں بڑے بڑے سمجدار ہوگا اللہ نے رکھی ذہن کیسا سوال کرنے والا بھی جب آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا یعنی فرمائش اپنے رب سے سب سے زیادہ ہمارا تو ایمانہ ان کی ہر فرمائش سب سے بڑی مخلوق کے اور جو فرمائش سب سے زیادہ کریں تو وہ کتنے بڑی ہوئے اما محترمہ امہ سلمہ رضی اللہ انہا نے خبر دی کانا اکثر دعائی صلو اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب سبت قلقی عذا دی آپ کی سب سے زیادہ دعا ہے یعنی فرمائش نہیں پلکے بوئی ہے نا سب سے زیادہ فرمائش کیا تھی یا مقلب القلوب سبت قلقی عذا دی اے دلوں کے پھیڑنے والے میرے دل کو اپنے دل پر ثابت فرماؤں اللہ میرا گمان ہے اللہ تعالیٰ وہ غلط کرے اب آپ کی نگاہ میں غلط ہے تو مجھے بھی فرمائش پتہ لیا ہے اس بارے میں کہنے والے میرے ایسے ناکارے اور بہت سے سننے والے میں کہنے اور سننے والوں کی بات نہیں کرتا ہوں کوئی جو باقی ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑا ہے جو دین سے تعلق والے نظر آتے ہیں ان کی بات ہماری بڑی تعداد اس بات سے غافل وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں کیوں جو اس سب یہ کہاں ہم ٹھیک ہیں اور سراخ نہیں بیڑے گھر پور بیڑے گھر پور اور اس کے کئی اسباب میں ان میں سے ایک ہے ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں کوئی ٹھیک ہے خورب صاحب کوئی ٹھیک ہے نہ کہنے والے نہ سننے والے مگر جس دو ارشوالے رکھ بچائیں اور جو ان سے مانگتا رہے کوشش کرتا رہے یہ نہیں ارشوالے رکھ بچائیں اور اندہ اور بہرہ اور گنگا ہوکے مرا پڑا رہے رز کون دیتا ہے بولو تو ہم کچھ کرتے ہیں کی نہیں تیرہ چودہ بجے یعنی بارہ تیرہ چودہ بجے تک ایسٹی رکھا کے مرے رہے اور کمبل موٹا دیں تو بڑا ریز کھائے گئے تو کرتے آئے اس طرح یوتے مارتے ہیں مانگا جو مانگا زندہ ہے جو مرتے ہیں ان کی تو بات چھو یونس صاحب رہنے دیتے ہیں بچوں میں اگر بھمباری سنوی جائے تھے مائیں کوئی نو بجے تک بہو اور خوان اندر رہے تو کیا توفان کھڑا کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں اچھے اچھی مائیں دفع ہو کبھی بہو کو کبھی بیٹھ جیسے جیسے مانگیں بھی کوشش بھی کریں تو دینے والے اللہ ثابت قدمی اللہ دیتے ہیں کوشش کس نے کرنی ابھی رہا دعایں کس نے کرنی تو یہ ہے دعا جو آپ صلو اللہ سم اپنے گھنے بی بی کی گواہی کے مطابق سب سے جہا رہا اللہ اللہ یہ میں آپ آج سے اپنا ذاہ عمل کیا کہتے ہیں ذاہ نف ایکشن وہ بدلے سوچ بدلے توجہ کریں کوئی ٹھیکٹہ کوئی ٹھیکٹہ اللہ گواہ ہے کوئی ٹھیکٹہ مگر جس پر عزہ رحم کرے اور جس کے لئے ثابت قدم رہنے کی رغبت رکھنے والے کوشش کریں آئیے عظم کریں اپنے اپنے اولادوں کے لئے لڑکیوں کے لئے کوئی سب کہانی میں تو یہ سمجھتے ہیں اللہ کہ میرا سمجھ نہ غلط ہو سب ٹھیک لیکن میں نہیں سمجھتے کوئی ٹھیک نہ کہنے والے نہ باب نہ جوان نمبر چے سب ایسی پر ہے جس سے گرنے گرنا مگر جسے اور وہ اس کے یہ فرمایش کرے دعا کرے میرے ساتھ دعا دو ہرائی دی یا مقلب القلوب سب قلب علا دی یا مقلب القلوب سب قلب علا دی پوچھ کہیں یا مقلب القلوب سب قلب علا دی دلوں کے پھیڑنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور اگر چاہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بیگم کو اور جس جس کو چاہیں شامل کرنا ہے تو پھر کہیں یاس یا مقلب القلوب سب قلوب بنا قلبی کی بجائے کیا کہنا ہے قلوب بنا اٹھ کی معمور سب قلوب بنا کہیے یا مقلب قلوب سب قلوب بنا على دین یا مقلب القلوب سب قلوب بنا على دین اور اس کے کہنے میں کیا کچھ ہے تہی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اپنے آجی کا ادھار یاد میں کچھ پہ اور اللہ کو آجی بڑی پسند آجی بندہ اپنے اللہ کی رحمت کو لازم کروارے ان کی رحمت اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو احساس جاتا کہ میں شدید خط رہ تو جب بیمار کو اپنی بیماری کا احساس رہے ایک اٹینشن ہو جائے وہ نہیں وہ کہانی نہیں جب احساس ہو کھانے میں پرہز کر گا دوائی کے استعمال میں پرہز کر گا دعائیں مانگے کسی برزم نہیں کرے گا بیگم کو گاویاں نہیں دیکھا ماں احساس پیدا کر دیں اور اس دعا کو اپنے گھروں میں عام کر دیں اور اس دعا کو اپنے گھروں میں عام کر دیں